الحمد للہ رب العالمين وصلت و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جہرمی نے کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت قرار دیا ہے اسی طرح تبلیغی جماعت کے تارک جمیل نے بھی کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت قرار دیا اور ادارہ منحاج القرآن کے سرپرست ڈاکٹر طاہرل قادری نے بھی یہی تاثر دیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے بھی سنت ہے اور اس سلسلہ میں سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے ایک روایت بیان کر کے اس کو سنت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کھڑے ہو کے پانی پینے سنت نہیں ہے بلکہ سنت اور اسلامی عداب میں سے یہی طریقہ ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائیں اور کھانا بھی بیٹھ کے کھایا جائیں کتبیں احادیث کے اندر کتاب الاشربہ اور کتاب الاطعیمہ ان ابواب کے اندر مختلف قسم کی احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں جن سے کھڑے ہو کے پانی پینے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور بیٹھ کے پانی پینے کا ثبوت بھی ملتا ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں ممانعت کی احادیث بھی ملتی ہیں ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آئیمہ محدثین کا اس پر موقف کیا ہے اور اس پر محدثین کی آراء کیا ہے اپنے بیگانوں کا اس میں کیا موقف اور نظریہ ہے جامعہ مانے انداز میں میں آپ کے سامنے ان احادیث کو رکھ کے پھر حوالہ جات پیش کروں گا سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھنے کے جن احادیث سے کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے وہ احادیث بھی صحیح ہیں اور جن احادیث سے بیٹھ کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت ملتی ہے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کرنے کا ذکر ملتا ہے وہ احادیث بھی صحیح ہیں کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث پہ صحیح ہیں اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کی احادیث بھی صحیح ہیں منع بھی کیے گئے وہ احادیث پہ صحیح ہیں اب کھڑے ہو کے پانی پینے کی جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں ان میں کیا ہے اور وہ کون کونسی ہے تو اس سلسلے میں پانچ صحابہ سے کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہے جن میں سے سیدنا مولا علی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن آس اور حضرت کبشا بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین ان پانچ صحابہ سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑاؤ کے پانی پینے کا ثبوت موجود ہے اور اسی طرح پانچ صحابہ سیدنا انس بن مالک سیدنا ابو سعید خدری سیدنا ابو حریرہ حضرت جارود بن معلہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین یہ پانچ صحابہ وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھ کے پانی پینے کا اور کھڑے ہو کے پانی پینے سے ممانت کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا جو احادیث کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت فرام کرتی ہیں وہ کون سی ہیں ان میں سے صحیح بخاری کے اندر پانچ ہزار چھے سو پندرہ پانچ ہزار چھے سو سولہ پانچ ہزار چھے سو سترہ تین احادیث دو صحابہ سے لے کے ہے سیدنا مولا علی سے دو ترک چھپن سو پندرہ اور سولہ اور ایک طریق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبداللہ ابن عباس سے جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاری بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقائم من زمزم چپن سو سترہ نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے زمزم شریف کا پانی نوش فرمایا اور اوپر جو دو حدیث ہیں ان دونوں حدیث کے ایک ہی رابعہ نزال بن سبرہ وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر مقام رحبہ یا باب رحبہ کوفہ کے اندر ایک مقام تھا جہاں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کی نماز لے کر اصر کی نماز تک بیٹھا کرتے تھے لوگوں کی حاجات کو پورا فرمانے کے لیے آپ تشریف فرماتے لوگوں کے مسائل کو حل فرما رہے تھے حاضرت صلات العصر نماز اصر کا وقت آ گیا سمہ اوٹیہ بمائن یہ چھپن سو سولہ نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا فشاریبہ آپ نے اس سے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد پھر آپ نے وضو فرمایا سمہ قامہ پہلے پانی پیا پھر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فشاریبہ فضلہو وہو قائمون اور جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس کو آپ نے کھڑے ہو کے پیا اور فرمایا انہ ناسن یکراہو نشربہ قائمون لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مکرو سمہتے ہیں مکرو جانتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سَانَعَا مِسْلَ مَا سَنَعَتُ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا جس طرح کے میں نے کیا ہے یعنی وضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وضو کرنے کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس کو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے نوش فرمایا کر دیتے ہیں دو حدیث یہ ہے اور اس سلسلہ میں تیسری حدیث جامع ترمزی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمزی 1881 نمبر حدیث جو میرے پاس دارو احیاء تراث بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ترمزی ہے اس میں 1881 نمبر ہے عبداللہ بن عمر سے حدیث لے کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا ناکلو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونہنو نمشی ہم نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں چلتے ہوئے کھانا کھاتے تھے ونشربو ونہنو قیام اور ہم کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی پیتے تھے چلتے ہوئے کھانا کھاتے تھے اور کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں ہم پانی پیا کرتے تھے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے تینہ حدیث ہو گئی چوتھی حدیث 1883 نمبر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یشرب قائما وقاعدا حضور کھڑے ہو کے بھی اور بیٹھ کے بھی پانی نوش فرماتے چار حدیث ہیں اور پانچ بھی حدیث 1892 نمبر ہے حضرت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف رہے فشاریبہ من قربت معلقت ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا وہ چاہے کسی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہو چاہے کسی اور جگہ پہ لٹکا ہوا ہو لٹکا ہوا مشکیزہ تھا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پانی پیا قائما کھڑے ہوئے فَقُمْتُ إِلَا فِيهَا فَقَطَعْتُهُ پھر میں اٹھی اور میں نے اٹھ کے اس مشکیزے کے مو کو کٹ لیا یعنی اس کو اپنے پاس تبرر کے لیے رکھ لیا جس مشکیزے کے مو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک مو لگا کے پانی پیا اور اس مقام پہ یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کو مو لگا کے پانی پینے سے منع فرمایا صحیح بخاری کے اندر پانچ چھ سو چھبیس نمبر چھپن سو چھبیس نمبر حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کو مو لگا کے پانی پینے سے منع فرمایا جبکہ جامع تیرمزی میں اٹھارہ سو بانوے نمبر حدیث ہے کہ حضرت کبشاہ بنتی ثابت فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے جو لٹکا ہوا مشکیزہ تھا اس مشکیزے سے آپ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی مو لگا کے پیا اب یہ پانچ احادیث موجود ہیں جن احادیث سے کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے اور اس کے برعکس پانچ احادیث وہ ہیں جن احادیث سے بیٹھ کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کا ذکر موجود ہے جس کو امام مسلم صحیح مسلم کے اندر پانچ ہزار دو سو چوہتر سے لے کر پانچ ہزار دو سو اناسی یہ مسلسل چھے ترک تین صحابہ سے مروی ہیں حضرت انس بن مالک ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باون سو چوہتر نمبر حدیث حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاجارہ عن شرب قائمان نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی پینے سے زجر فرمایا جڑکہ آپ علیہ السلام نے جڑکی دی ہے کہ تم نے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا اور اسی طرح باون سو پچھتر نمبر حدیث کے ادھر موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا قطادہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا یہ تو پانی کے بارے میں آپ حدیث بیان کر رہے ہیں فالاکل تو کھانا کھڑے ہو کے کھانے کے بارے میں تو فرمایا ذاکہ اشر او اخبز تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو زیادہ برا ہے یعنی یہ تو پانی کھڑے ہو کے پینے کے بارے میں حضور نے منع فرمایا تو انس بن مالک جو کہ ترانمے ہجری میں وفات پا گیا صحابی رسول ان سے جب تابعی قطادہ ابن داما نے پوچھا کہ یہ تو پانی پینے کے بارے میں ہے تو کھانا کھانے کے بارے میں تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا ذاکہ اشر او اخبزو یہ تو زیادہ برا ہے یہ تو پانی پینے سے بھی زیادہ برا ہے کھڑا ہو کے کھانا کھانا اور باون سو ستتر نمبر فائیو ٹو ڈبل سیون ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے انہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاجہ رہا عن شرب قائمن نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے پر زجر فرمایا حضور نے جڑکا اور اسی طرح باون سو اٹھتر نمبر میں ہے نہا عن شرب قائمن اور باون سو اناسی فائیو ٹو سیون نائن نمبر حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يشربن آہاد منکم قائمن تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی نہ پیئے فمن نسیا فل يستقی اگر کوئی بھول جائے بھول کے کھڑا ہو کے پانی پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مرفوع حدیث تین صحابہ سے صحیح مسلم کے اندر چھے ترک موجود ہیں اور جامع ترمزی کے اندر امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ ایک باب قائم کرتے ہیں جس کا عنوان ما جاء فن نحی انشرب قائمن کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کا بیان کہ کھڑے ہو کے پانی پینے منع ہے اس میں دو صحابہ سے ایک تو صحیح مسلم حدیث کذری حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے جو کہ اٹھارہ سو اناسی نمبر ہے جامع ترمزی میں اور اٹھارہ سو اسی نمبر حدیث جامع ترمزی میں حضرت جارود بن معلہ صحابی سے امام ترمزی لے کے ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عنشرب قائمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا یہ چار صحابہ کی روایت ہو گئی اور اس کے علاوہ ایک حدیث جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جامع ترمزی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا حضور کو میں نے کھڑے ہو کے پانی پیتے بھی دیکھا اور بیٹھ کے پانی پیتے بھی دیکھا اور دو روایات اس سلسلہ میں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد قطبِ احادیث کے اندر مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث اس سنل قبرہ امام بہکی کی جس میں چودہ ہزار چھ سو بیالیس نمبر حدیث ہے یہ اس سنل قبرہ ہے چودہ ہزار چھ سو بیالیس نمبر اس میں حدیث ہے اور اس کے علاوہ مسنف عبدالزاق میں جلد نمبر دس سبہ نمبر چار سو ستائیس پر انیس ہزار پانچ سو اٹھاسی اور انیس ہزار پانچ سو نمسی یہ دو طور کے اس کے موجود ہیں اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر پانچ ہزار تین سو چوبیس نمبر اور مجموع زوائد کے اندر اور اس کے علاوہ شرعہ مشکل اور اثار کی جلد نمبر پانچ کے اندر متعدد قطبِ احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبو رہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوْ قَائِبٌ مَا فِي بَتْنِ اگر کھڑا ہوکے پانی پینے والا یہ جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے لَسْتَقَا تو وہ کیا کر دے یعنی کھڑا ہوکے پانی پینے والا اگر اس سے پتا چل جائے کہ کھڑا ہوکے پانی جو اس نے پیا ہے اور اس کے اندر اس کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے وہ کیا ہے لَسْتَقَا تو وہ کیا کر دے اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلہ تو احادیث سے صحیح کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چالیس پر اور حدیث نمبر ایک سو چھتر کے تحت اس کو ذکر کیا اور امام ابن حجر اسکلانی نے فتول باری شہر و سحیل بخاری جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو دو پہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور اس کے علاوہ امام حیسمی نے مجموع زواید کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سیون نائن پہ لکھا کہ رجال صحیح اس کے رجال صحیح ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے جس میں حضرت بہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمیا کہ کھڑا ہو کے پانی پینے والا اگر جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا گیا ہے لستقا تو وہ کیا کر دے یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس سلسلہ میں ایک اور حدیث جس کو محققی نے صحیح کرا دیا جو کہ امام دارمی کی امام دارمی علمتوفہ دو سو پچپن ہجری یہ ان کی کتاب سنن دارمی ہے اس کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر اس کا جو میرے پاس نسکہ ہے مترجم صفحہ نمبر اس کا ہے آٹھ سو اٹھ سٹھ اور دو ہزار ایک سو پینسل نمبر حدیث ہے ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیا تو آپ نے فرمایا کی کیا کر دی اس نے ازگی یا رسول اللہ لی ما حضور کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتوحبو انتشرب معلہر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی پانی پیئے تو اس نے ازگی یا رسول اللہ نہیں فرمایا تیرے ساتھ اس سے زیادہ بری یعنی شیطان نے پانی پیا ہے تو کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے تیرے ساتھ شیطان نے پانی پیا ہے یہ حدیث سننے دارمی کے اندر اور اس کے علاوہ ناصر الدین البانی نے السلسلہ تو حدیث سیعہ کی پہلے جل صفحہ تین سو انتالیس اور چالیس پر ان روایت کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر ایک سو چھتر کے تحر ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ مسلم احمد بن حنبل میں آٹھ ہزار تین اور آٹھ ہزار چار اور مجمع زواید میں جلد پانچ صفحہ سیون نائن پہ یہ حدیث موجود ہیں اور حسین اسد جو کہ عرب محققین میں سے ایک بڑے محقق ہے انہوں نے سننے دارمی کے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس نادو ہو سہی اس حدیث کی سنت صحیح ہے اب پانچ احادیث ایک طرف ہیں اور پانچ احادیث دوسری طرف ہیں کھڑے ہو کے پانی پینے کے احادیث بھی موجود ہیں اور بیٹھ کے پانی پینے کے احادیث بھی موجود ہیں بلکہ کھڑا ہو کے پانی پینے کی ممانت پر یہ جو احادیث ہیں وہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں اب ان احادیث کی موجودگی میں نتیجہ کہہ نکلتا ہے اس پر محدثین کی آرہ کیا ہے تو محدثین کا علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ کھڑیوں کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہیں اور بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث اور کھڑاوں کے پانی پینے کی ممانت پر جو احادیث موجود ہیں وہ ناسخ ہیں لہذا کھڑاوں کے پانی پینے کا عمل منسوخ اور بیٹھ کے پانی پینے کا عمل وہ ناسخ اور یہی سنت قرار پائے گا اور ان میں سے ابن حضم اندلسی اپنی کتاب المحلہ بالاثار میں انہی روایات کو پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور مسئلہ نمبر گیارہ سو آٹھ کے تحت یہ لکھا ہے کہ فلمہ الصحہ نحی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنی شورب قائمن کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت صحیح احادیث سے ثابت ہو گئی تو یہ بلا شک و شبا جو احادیث کھڑا ہو کے پانی پینے کی اباحت کو بیان کرتی ہیں اس اباحت والی احادیث کی یہ احادیث ناسخ قرار پاتی ہیں اور یہ محال قطعی ہے کہ جو عمل منسوخ ہو چکا ہو وہ دوبارہ کسی کے لئے ناسخ بنے لہٰذا جو اباحت والی احادیث ہیں ابن حضم اندلسی کے نزیق وہ احادیث منسوخ ہیں اور جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت والی احادیث ہیں وہ ناسخ ہیں اور اسی کو مرزا جیلیمی کے بابا اور آئنسٹائن ناصر الدن البانی نے السلسلہ تو احادیث سے صحیح کی پہلی یلد میں قبول کیا اور البانی نے بھی یہی موقع پر اختیار کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے وہ ممنوع اور مکروح ہے البانی صاحب لکھتے ہیں وَظَاہِرُ النَّحِيَ فِي هَذِ الْأَحَادیث يُفِيدُ تَحْرِيمَ الشُّرْ بِقَائِمًا بِلَا عُذَر کہ احادیث کا ظاہر بغیر عذر کے کھڑے ہو کے پانی پینے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے حرمت کا فائدہ دیتا ہے وَقَدْ جَاءَتْ اَحَادیثٌ كَسِيرًا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا شَارِبَ قَائِمًا اس پر کثیر احادیث آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلِهِ وَسَلَمَا نے کھڑے ہو کے پانی بھی پیا ہے جمہور یعنی کسرت کے ساتھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کا بیان ہے اس میں جو نحی ہے ممانت ہے وہ تنزیح ہے کیونکہ نحی دو قسم کی ہوتی ہے نحی تحریمی اور نحی تنزیحی یا یوں کہہ لیں مکروع تحریمی اور مکروع تنزیحی مکروع تحریمی وہ مکروع جس کو کرنا گناہ ہوتا ہے یعنی حرمت کے درجے میں جو گناہ کے درجے میں اور مکروع تنزیحی یعنی جس سے بچنا افضل ہوتا ہے تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں تنزیحی ہے یعنی خلاف افضل کے مانا میں ہے اور اس میں جو الٹی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے لیے ہے یعنی اگر کوئی بندہ بول کے کھڑے ہو کے پی لیتا ہے تو اس کو الٹی کرنے کا حکم ہے کہہ کرنے کا حکم ہے تو وہ مستحب ہے اس کو کہہ کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے وَخَالَفَهُمْ اِبْنُ حَزَمْ اور ابنِ حَزَمْ ان کے مخالف گئے فَزَحَبَ الْتَحْرِيمِ اور ابنِ حَزَمْ وہ حرمت کی طرف گئے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے وَلَعَلَّ حَزَهُوَ الْأَقْرَبُ لِسَّوَابِ اور البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہی زیادہ درست لگتا ہے اور یہی زیادہ درستگی کے قریب ہے یعنی البانی صاحب نے بھی ابنِ حَزمْ کے موقع کو اختیار کرتے ہو یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْتَنزِيْهِ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ اللَّفْزُ زَجَرَا اب دلیل کیا ہے غرمت کی البانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا مقروع تنزیحی ہے تو یہ جو تنزیحی کا قول ہے حدیث کے اندر جو لفظ زاجارہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے پر زجر فرمایا یہ لفظ اس پہلے والے موقع کا ساتھ نہیں دیتا اور اس میں جو حکم دیا گیا ہے کہ بھول کے کھڑا ہو کے پانی پیلے تو وہ کہہ کر دے کہتے ہیں یہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ فِيهِ مُشَقَّتٌ شَدیدَتٌ عَلَى الْإنسَان اس میں تو انسان پر بہت زیادہ مشکت ہے اور کوئی بندہ مستحب عمر کو ترک کر دے اور شریعت مستحب عمر کے ترک پر اس طرح کی کسی کو تکلیف دے اس کی مثال شریعت میں ہمیں نہیں ملتی لہذا جب شریعت اس پر تکلیف دے رہی ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے بھول کے بھی اگر پانی پی لیتا ہے تو وہ کہہ کر دے تو البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واجب سے کم درجے کے معاملے پر حکم نہیں دیا جا سکتا وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ قَدْ شَارِبَ مَعَقَ شَيْطَان اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی اسی حدیث کو البانی صاحب نکل کر رہے ہیں کہتے ہیں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ تیرے ساتھ شیطان نے پانی پیا اور اسرہ کا معاملہ جو ہے وہ کسی عمر مستحب کے ترک کرنے پر اسرہ کی وعید نہیں ہو سکتی لہذا لفظ زاجارہ اور کہہ کرنے کا حکم اور شریعت ماء کا شیطان یہ تین جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کا بیان ہے وہ اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ شریعت ماء کا شیطان والا جو حکم ہے فِيهِ تَنفیرٌ شَدِيدٌ عَنِ شُرْبِ قَائِمَن اس میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے جو ہے وہ نفرت دلائی کی ہے سخت نفرت کا بیان ہے اور یہ سخت نفرت کا بیان جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہو سکتا ہے جہاں کوئی بندہ وجوب کو ترک کرتا ہے تو یہ سارے دلائل دیئے ہیں البانی صاحب نے اور یہ دلائل ابن حضم اندلسی علم نوفہ چار سو باون ہجری انہوں نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے البانی صاحب کا موقع یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث وہ منسوخ ہے اور یہی ناصق احادیث ہیں جس میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا گیا ہیں اور ایک طبقہ دوسری طرف گیا علماء کا انہوں نے کہا کہ نہیں جو ممانت کی احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث ناصق ہیں دونوں آرام موجود ہیں اور اس میں ایک درمیانہ علماء کا طبقہ جمہور کا ان کا موقع یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث اور بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث کے اندر جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت والی حدیث ہیں ان تمام احادیث کو جب جمع کیا جائے تو جمع کے بعد نتیجہ کیا نگلتا ہے یہ ایک عبارت حافظ ابن عزر اسکلانی کی فتول باری شرح صحیح بخاری کی جلد نبر دا صفحہ 104 پر وہ کہتے ہیں کہ تیسرا طبقہ علماء کا وہ ہے جنہوں نے ممانت کی احادیث کو کراہت تنظیحی پر محمول کیا اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث کو جواز پر محمول کیا جیسے کہ امام خطابی ابن ابتال وغیرہ ہیں ان کا موقف کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ بہتر مسلک اور سب سے سلامتی والا مسلک ہے اور اس مسلک کے مطابق کوئی اطراز بھی نہیں ہوتا یہ اطراز سے بہت زیادہ دور مسلک ہے یہ امام ابن جر اسکلانی کا موقف ہے اور یہ ابن تیمیہ کا المجمول فتاوہ جلد نمبر اس کی 32 ہے اور صفحہ نمبر 211 ابن تیمیہ لکھتے ہیں اما مال ازری فلا باسا ازر کی وجہ سے کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے زمزم شریف کا پانی پیا نبی علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیا کیونکہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی باقی رہ گا بغیر حاجت کے کھڑے ہو کے پانی پینا تو وہ مکروح ہے لئنہو ثابتا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا انہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا کہتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ دونوں قسم کی احادیث کے در تطبیق حاصل ہو جاتی ہے دو حوالے اور تیسرہ والا ناصر الدین البانی ہی کا ناصر الدین البانی نے حضرت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اوپر جو تفسرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے مشکیزے کے موں کو موں بارک لگا کے پانی پیا البانی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ احادیث شرب قائما یمکنو ان تحملا علی العذر قدیق المکان کہتے ہیں کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کا بیان موجود ہے ان احادیث کو عذر پر محمول کیا جائے گا عذر وہاں یہ تھا کہ وہاں مکان تنگ تھا جس کی وجہ سے بیٹھ کے پانی پینا دشوار تھا یا یہ کہ وہ مشکیزے لٹکا ہوا تھا اور لٹکے ہوئے مشکیزے کو نیچے اتارنا اور اتار کے پانی پینا بھی مشکل تھا اور وہاں کوئی اور برتن وغیرہ بھی موجود نہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کو موں لگا کے پانی پیا اس کا جواب ناصر الدین علیبانی نے دیا اور اس سلسلہ میں تیسرا اور آخری حوالہ امام نویر رحمت اللہ علیہ المتوفہ 676 جن کی صحیح مسلم کی مشہور شرح ہے شروع صحیح مسلم جلد نمبر تیرہ سفن اپر 185 پہ انہوں نے تمام احادیث کو جمع اور تطبیق دے کے فیصلہ کیا فرماتے ہیں اس میں درست بات یہ ہے کہ جن احادیث میں کھڑیوں کے پانی پینے کی ممانت ہے ان احادیث میں ممانت جو ہے وہ کراہت تنزیحی پر محمول کی جائے یعنی منع کیا گیا ہے لیکن جو ممانت ہے وہ کراہت تحریمی کی درجے کی نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو کے پیئے گا وہ گناہ گار ہوگا بس افضل نہیں ہے افضل کے خلاف ہے وَأَمَّا شُرْبُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائمًا فَبَيَانُ لِلْجَوَازِ باقی رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کا کھڑے ہو کے پانی پینا تو حضور نے کھڑے ہو کے پانی پییا ہے بیان جواز کے لیے فَلَا اِشْكَالَ وَلَا تَعَارُزَا اب اس پر کوئی اشْكَال اور کوئی تَعَارُز نہیں وَحَاذَ اللَّذِذَ كَرْنَهُ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ جو ہم نے ذکر کر دیا اسی طرف رستہ متین ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْزَعَمَا نَسْخًا اَوْغَيْرَهُ فَقَدْ غَلِطًا غَلَطًا فَاحِشًا باقی رہ گئے جس نے یہ موقع اختیار کیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہے یا بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہے یا کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کی احادیث منسوخ ہے تو کہتے ہیں جس نے نسخ کا دعویٰ کیا جب دونوں قسم کی احادیث کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے ممکن ہے تو پھر نسخ کا دعویٰ کیسے کیا جائے حالانکہ تاریخ کہاں ثابت ہے تاریخ تو ثابت نہیں ہے واللہ عالم اور فرماتے ہیں فَإِن كِلَا پس اگر اس پر کہا جائے یا اتراز کیا جائے كَيْفَ يَكُونُ شُرْبُ قَائِمًا مَكْرُوحًا وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اگر اتراز یہ کیا جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو پھر وہ مقروح تنظیح کیسے ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں فَالْجَوَابُ اس کا جواب یہ ہے اَنَّ فَعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اِذَا کَانَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ لَا يَكُونُ مَكْرُوحًا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کوئی کام بیان جواز کیلئے کرتے ہیں تو حضور کا وہ عمل کرنا مقروح نہیں ہوتا بَلِ الْبَيَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم بلکہ ایسے کام کا تو بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم پر واجب ہوتا ہے تاکہ امت کو پتا چل جائے فَقَيْفَ يَكُونُ مَكْرُوحًا جب حضور پر خود واجب ہے تو حضور کے لئے مقروح کیسے ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے لئے مقروح نہیں تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے تو اس کو بیان جواز کے لئے کرنا تھا کیونکہ حضور پر واجب تھا اب دوسروں کے لئے مقروح تنظیح ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے کھڑیوں کے پانی پینے سے منع بھی فرمایا وَقَدْ سَبَدَ عَنْهُ اَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم تَوَدَّ مَرَّتًا مَرَّتًا وَتَافَ عَلَى بَئِئِرٍ مَا عَنَّ الْعِجْمَعَ عَلَىٰ أَنَّ الْبَدُوَ سَلَاسًا سَلَاسًا وَتَوَافَ مَاشِئًا اَقْمَلُ کہتے ہیں اس پر اجمع ہے کہ وضو تین تین مرتبہ کرنا سنت ہے اور پیدل چل کے تواف کرنا سنت ہے اکمل ہے مکمل تواف اور مکمل وضو یہ ہے مکمل وضو ہے کہ تین تین مرتبہ کیا جائیں اور مکمل تواف یہ ہے کہ پیدل چل کے ادتباع کر کے رمل کر کے اور اس کی تمام سنتوں تواف کیا جائیں یہ مکمل سنت ہے اس پر اجمع ہے لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر بھی تواف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے دوران ایک ایک مرتبہ بھی وضو کیا یہ ثابت ہے کہتے ہیں نظائر و حاضر غیر و منحسرہ اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ جو شمار میں نہیں لا جا سکتی فَقَانَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کسی چیز کے جواز کی تمبی فرما دیتے تھے اس کو ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کر کے وَيُوَازِبُ عَلَى الْأَفْطَلِ مِنْهُ حَلَانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برعکس جو افضل عمل ہے اس پر معاذبت دوام استمرار اور ہمیش کی کیا کرتے تھے ہمیشہ وہی عمل کرتے تھے جو افضل جو اکمل ہوتا تھا لیکن اس کے برقص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کر لیتے تھے کیوں بیان جواز کے لیے تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ یہ کام بھی اس کے برقص کرنا حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن افضل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوام و استمرار اور موازبت کے ساتھ عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تین تین مرتبہ وضو فرمایا آپ نے پیدل چل کے تفاہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پانی پیا ہے وہ اکثر موازبت کے ساتھ بیٹھ کے ہی پیا ہے فرماتے ہیں جس کی علم کے ساتھ ادنا بھی نسبت ہے مرزا جلمی صاحب سن لیں امام نوی فرماتے ہیں جس کی علم کے ساتھ ادنا سی نسبت ہے اس پر یہ واضح ہے لا يتشکک فیہی وہ اس میں شک نہیں کرے گا واللہ آلم اچھا آگے لکھتے ہیں جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو بول کے کھڑے ہو کے پانی پیلے تو وہ کہہ کر دے مستحب یہ ہے کہ جس نے بول کے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو وہ کہہ کر دے لہذا الحدیث صحیح سریح کیونکہ حدیث صحیح سریح موجود ہے فَإِنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَعَذَّرَ حَمُلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ حُمِلَ عَلَى الْاِسْتِحْبَا کیونکہ عمر کو اگر وجوب پر محمول کرنا متعذر ہو جائے مشکل ہو جائے تو پھر اس کو استحباب پر محمول کریں گے اور صفحہ 196 پر لکھتے ہیں کہ وَذُقِرَ النَّاسِفِ الْحَدِيثِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عَنَّ الْقَاسِدَ يُخَالِفُهُ کہتے ہیں اس حدیث میں بول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کا ذکر کیا گیا ہے یہاں قصطن جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کا ذکر موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے جان بوجھ کے پی سکتے ہیں کہتے ہیں جب ناسی بول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کو کیا کرنے کو حکم ہے تو جو جان بوجھ کے پیے گا تو بلی تنبیح ہے بھی علا غیر ہی بطریق الاولا تو پھر بطریق اولا اس کے لئے تنبیح ہے کہ وہ کیا کر دے لَأَنَّهُ اِذَا عُمِرَ بِالْنَّاسِ وَوَغَيْرُ مُخَاطَبُ جب بول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کو جو کے مخاطب بھی نہیں ہے اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فَالْعَامِدُ الْمُخَاطَبُ الْمُقَلَّفِ اَوْلَى تو جو کھڑے ہو کے جان بوجھ کے پیے گا جو کہ شریعت کا مخاطب بھی ہے تو اس کے لئے بدرجہ اولا حکم ہے کہ وہ کہہ کر دے وَهَاذَا وَادِحُنْ لَا شَكَّ فِيْهِ یہ بالکل بات واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے امام نوی امام ابن حجر اسکلانی کی ان تصریحات سے اور ابن تیمیہ کا موقف اور بیان بھی آگیا ناصر الدن البانی کی سراحت بھی آگئی اور ابن حضم الاندلسی ان کا موقف بھی آگیا ان تمام عبارات اور تصریحات سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کا بیان موجود ہے وہ احادیث جواز اور رخصت پر معمول ہیں اور جن میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کا بیان ہے اس میں کراہتِ تنظیحی کا بیان ہے یعنی افضل اولا نہیں ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے پانی پیئے ہاں البتہ یہ ہے کہ رخصت اور جواز ہے اور سنت یہی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ایک تو وضو کا بچہ ہو پانی پینے کا بیان ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر زمزم کے کھڑا ہو کے پانی پینے کا بیان ہے اور متلکن کھڑا ہو کے پانی پینے کا ان احادیث کے اندر بھی بیان موجود نہیں ہے اور پھر اگر دیکھا جائے اس سلسلہ میں ان تمام احادیث کو کھڑے ہو کے پانی پینے والی احادیث کو بھی اور ممانت کی احادیث کو بھی تو اصولی طور پر بھی جو ممانت والی احادیث ہیں وہ راجے قرار پاتی ہیں وہ اس طرح کہ ایک طرف فیل کی حکایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل کیا اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کا قول موجود ہے حضور کا فرمان موجود ہے کہ حضور نے خود منع فرما دیا ایک طرف ہے کہ حضور نے عمل کیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس عمل سے منع فرما دیا تو جب قول اور فیل دونوں آپس میں ان کا تعارض آ جائے تو اصولی طور پر قول کو فیل پر ترجیح ہوتی ہے لہٰذا ممانت کی احادیث راجے ہوگی اور کھڑے ہو کے پانی پینا وہ مقروع تنظیحی امام نبی کے بیان کے مطابق قرار پائے گا اور بیٹھ کے پانی پینا ہی سنت قرار پائے گا ایک اصول یہ اور دوسرا اصول یہ کہ جب جواز اور عدم جواز کے بارے میں احادیث متعارض آ جائیں ایک قسم کی احادیث وہ ہیں جو جواز ثابت کر رہی ہیں اور دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو عدم جواز ثابت کر رہی ہیں یہ ایک جرنرل قیدہ ہے جب جواز اور عدم جواز کی احادیث آ جائیں تو تب بھی عدم جواز کی روایت اور احادیث کو ترجیح ہوتی ہے تو اب ان تمام اصول و ضوابط کی روح سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سنت یہی ہے کہ پانی اور کھانا بیٹھ کے پیا اور کھایا جائے اور البتہ اگر کسی جگہ پہ عذر ہو ضرورت اور حرج ہو یا کسی جگہ پہ اگر حاجت ہو تو وہاں کھڑے ہو کے پانی پینے کی بھی شریعت نے اجازت اور رخصت دی ہے یہی وجہ ہے کہ امام ترمزی رحمت اللہ نے جب احادیث سے ممانت کو بیان کیا تو وہاں باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کا بیان اور جہاں کھڑے ہو کے پانی پینے کی حدیث کو بیان کیا ہے تو وہاں عنوان قائم کیا ہے رخصت کا بیان اور مہدیسی نے جواز اور رخصت کا بیان قائم کر کے یہ بتا دیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے جائز اور رخصت ہے سنت نہیں ہے سنت ہے بیٹھ کے پانی پینے